بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے ہمارے لئے آسانیہ پتہ کرے آمین سمم آمین آج میں لیکن ہی بہت مزیدار سی بٹر سکارچ پوڈنگ کی ریسپی یہ بہت جمی بنتی ہے اور بنانا بھی بہت ہی ایزی ہے آپ اس کو ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہیں اور عید کی آماد آمد ہے تو سوائیاں تو بنتی ہی رہتی ہیں لیکن یہ والی ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا سب کو بہت ہی پسند آئے گی اور بچوں کی تو بہت ہی فیورٹ ہوتی ہے یہ بٹر سکارچ کی وجہ سے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا لازٹ تک دیکھنا ہے کوئی بھی بات آپ سے مس نہ ہو جائے بہت یمی بہت ہی مزیدار یہ ڈیزرٹ ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ کو میرے چینل پر بہت یمی بہت مزیدار سی ویڈیوز ملیں گی تو کائنڈی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کا ویڈیزرٹ لازمی کریں اور یہ والی ریسپی تو مستر آئی کریں اور ویڈیو کو لائک سور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب بھی کر دیں بہت یمی بہت مزیدار جی ریسپی ہے اور یہ آپ دعوتوں پر بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ بادام لے لیے تھے اور ان کو میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے ٹری میں ڈال دیا ہے اور نیچے میں نے تھوڑا سا بٹر لگایا تھا تاکہ یہ چپ کے نہیں اور اس کو کرتے ہیں ہم سائیڈ پر پین میں میں نے چینل لے لی ہے چینل ایک میں نے ہاف کپ لی ہے اور ایک میں نے ون فورٹ کپ لی ہے مطلب تری فورٹ کپ میں نے اس میں چینل لے لی ہے اور فلیم جو ہے اس کو میں نے آن کر دیا ہے لیکن لو فلیم رکھی ہے اور چینی کو ہم میلٹ ہونے دیں گے تیز فلیم پر چینی جو ہے اس کو میلٹ نہیں کریں گے ورنہ چینی جو ہے بہت جلدی جل جائے گی اور ہماری کیرامل جو ہے وہ اچھی نہیں بنے گی تو یہاں پر ہم نے فلیم جو ہے اس کو لو رکھ دیا ہے اور ہم چینی کے میلٹ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ میلٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے چمچ سے ہم اس کو ہلاتے جاتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں اب کافی حد تک یہ میلٹ ہو گئی ہے جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے اس کو بھی ہم میلٹ ہونے دیں گے اور یہ چینی چھے سے میلٹ ہو گئی ہے تو فلیم کو ہم آف کر دیتے ہیں کیونکہ اگر فلیم آن رہی تو یہ بہت زیادہ ہارٹ ہو جائے گی اب اس میں ایک چھٹکی ہم بیکنگ سوڈا کا ایٹ کر دیں گے اور بیکنگ سوڈا ڈالتے ہی اس میں جھاگزی بنیں گے کیونکہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا 2 ٹیبل سپون کے قریب اس میں ہم بٹر ایٹ کر دیں گے اس لیے کیونکہ ہم بٹر سکوچ بنا رہے ہیں تو بٹر جو ہے ڈالنا ضروری ہے لیکن اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ دیسی گھیئی ہیں دوسرا کی بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن بٹر سے اس کا ٹیسٹ بہت یمی بنتا ہے اور ویسے بھی بٹر سکوچ ہے تو بٹر ہی بنتا ہے ڈالنا اچھے سی میکس کر لیں گے اب اس میں سے میں نے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب جو ہے یہ جو میں نے بادام کٹ کر کے رکھے تھے ان کے اوپر ڈال دیا ہے اس کو سائٹ پر کر دیا ہے تھنڈا ہونے کے لیے یہ جو باقی کے عمل ہے اس کے اندر میں نے قریب ایٹ کر دی ہے اور یہ آپ فریش قریب بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یہ کپ کے قریب قریب تھی آپ فریش قریب بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے جو پیکنگ میں ہوتی ہے وہ والی ایٹ کی ہے اور فلیم جو ہے اس کو میں نے آن کر دیا ہے لیکن لو فلیم رکھی ہے اور یہ جو بٹر سکوچ ہم نے ریڈی کیا تھا یہ آہستہ آہستہ ملٹ ہو گیا ہے کیونکہ یہ فلیم بند کرنے سے تھوڑا ہارڈ ہو گئی تھی تو ابھی یہ کریم ڈالنے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں لیکوٹس ہی ہو گئی ہے اور یہ بہت اچھے سے میکس ہو گئی ہے تو یہاں پہ جو ہم نے سائٹ پہ رکھی تھی درائی ہونے کے لیے بہت اچھے سے درائی ہو گئی اور یہ دیکھ رہے ہیں کتنی کرسپی اس کا ٹیکسچر ہو گیا ہے تو اس کو ہم تھوڑا توڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کرش کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس کو چورا بنانا ہے کسی بھی بیگ میں ڈال کے آپ کسی بھی لفافے میں ڈال کے اس کو اوپر سے کرش کر سکتے ہیں پریس کرتے ہوئے تو یہاں پہ دیکھیں یہ بہت زبردست تھا چورا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں نے لے لی ہے ویپنگ کریم یہ ڈیڑھ کپ پہ قریب ویپنگ کریم ہے اور اس کو ہم بیٹ کر لیتے ہیں اب اس میں اگر آپ چاہیں تو کنڈینس ملک یہاں چینی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ کریم بہت میٹھی ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے اس میں چورا ایڈ کر دیا ہے جو ہم نے ریڈی کیا تھا بٹر سکوچ کا اور اس کے بعد بٹر سکوچ ساس جو ہمارے پس پڑی ہوئی تھی وہ بھی ہم نے اس میں ہاف ایڈ کر دیا ہے ہاف ہم ڈیکوریشن کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس میں وان ٹیبل سپون میں نے ونیرا ایسنس بھی ایڈ کر دیا تھا اور اگر آپ کے پاس بٹر سکوچ ایسنس ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو بیٹ کر لیتے ہیں جب تک کہ اس کے سافٹ پکس نہیں بنتے یہاں پہ کریم ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور یہاں بریڈ میں نے لے لی تھی اور اس کے مینجز نکال دیئے تھے اب بریڈ کو میں نے ڈیش میں نکال لیا ہے اور یہ جو ساس پچی ہوئی تھی اس میں سے کچھ میں نے لی اور اس میں میں نے تھوڑا دودھ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو بہت پتلا کر لیا ہے تاکہ ہم جب بریڈ کے اوپر اس کو ڈالیں تو بریڈ جو اچھے سے سوک ہو جائے تو یہاں بریڈ جو ساس جو ہے ہم بریڈ کے اوپر ڈالتے ہیں اس کو سوک کرنے کے لیے اچھے سے اوپر پھیلا دیں گے یہ تاکہ ساری کبر بھی ہو جائے اور بہت اچھے سے سوک بھی ہو جائے اب اس کے اوپر کچھ کرش کی ہوئے بروڈر سکوٹ جو ہے کرش کی تھی ہم نے وہ بھی ہم اٹ کر دیں گے مزید اس کو یمی بنانے کے لیے بیٹ کی ہوئی کریم جو ہے اب وہ ہم اس پر ڈال دیں گے یقین مانے یہ اتنی مزیدار پوڈنگ ریڈی ہوتی ہے کہ آپ کا دل کرے گا ڈیلی آپ اس کو بنائیں اور مہمانوں کو بنا کر دیں اور سوئیاں تو بنتی ہی رہتی ہیں لیکن یہ بہت سپیشل سی رسپی ہے تو آپ اید پیس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھے سے اس کو ہم پھیلا لیں گے اور اوپر سے کلیر کر لیں گے تاکہ یہ بلکل لیول ہو جائے سائیڈو سے ہم ڈش کو ساف کر لیں گے جو اس پر ایکسٹرا کریم لگی ہوئی ہے جو کیرہ حمل ہمارے پاس پچی ہوئی تھی اس کو میں نے پائپنگ بیگ میں اٹ کر دیا ہے اور اب اس کے اوپر ہم ڈیکوریشن کر لیتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اور یمی بہت ہی ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور میرے چینل کا ویزٹ لازمی کریں آپ کو اس چینل پر بہت یمی بہت مزیدار سی ویڈیوز بہت مزیدار سی رسپیس ملیں گی اور نیکسٹ آپ کو اید کی بہت اچھے چھے ویڈیوز ملیں گی تو آپ نے بیل نوٹفیکشن آن کر دینا ہے تاکہ آپ تک ویڈیوز جو ہیں وہ سب سے پہلے پہنچ سکیں تو یہاں پہ جی اس کو ہم نے ڈیکوریٹ بھی کر دیا ہے اس پہ ہم نے بڈر سکاچ کا چورا جو ہے وہ بھی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم فریج میں رکھیں گے تقریباً چار گھنٹے کے لیے تاکہ یہ بہت اچھے سے سیٹ بھی ہو جائے اور جتنی یہ تھنڈی ہوگی اتنی ہی یہ مزیدار بھی پڈنگ بنے گی تو اس کو ہم فریج میں رکھتے ہیں فریزر میں نہیں رکھنا فریج میں رکھنا ہے اور یہاں پہ چار گھنٹے ہو چکے ہیں تو پروڈنگ ہماری بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے کٹ کر کے ہم اس کو نکال لیں گے جب بھی آپ کٹنگ کریں جب بھی آپ ڈش میں نکال لیں تو یہ دھیان رکھیں کہ نیچے جو بریٹ کی لیئر تھی اس کو بھی آپ نے شامل کرنا ہے یہ نہیں کہ اوپر سے کریم نکال لیں اور نیچے سے بریٹ جو ہے وہ نیچے ہی رہ جائے کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کے بہت زبردست اور اچھا سا لگتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کتنے آرام سے کتنے طریقے سے یہ نکل آئی ہے ذرا بھی اس نے ہمیں ڈسٹرب نہیں کیا نکالنے میں تو بہت زبردست تھی یہ بہت مزیدار سی بٹر سکارچ پڈنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو ضرور ٹائک کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ بنائی ہوئی ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک تو بنتا ہے اور انشاءاللہ میں بہت زبردست مزید نیو عید کی ویڈیوز لے کر بہت جلدی حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ